بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو رات کو بات ہم کر رہے تھے سیکشن تین سو بطالیس میں ایگزامینیشن کی لائنٹ شلی گئی بات دوری رہ گئی تین سو بطالیس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پرویین ہے جب ایگزامینیشن آف ایکیوزڈ ایک وٹنس کے طور پر برحلف ہوتا ہے یہ سی آر پی سی میں پرویین سیکشن تین سو چالیس دو کے اندر موجود ہے ایگزامینیشن انڈر سیکشن تین سو بطالیس کمپیٹنسی آف ایکیوزڈ تو بی ای وٹنس میں جو ایگزامینیشن ہے اس کے مقصد سے بلکل مختلف ہے تین سو بطالیس کا جو بیان ہے اس کے تحت ملزم سے اس کے خلاف اس تغاثہ میں جو پیش کی جانے والی شہادتیں ہیں جو اس کو انکرمنیٹ کر رہی ہیں اس کو مجرم ٹھہرا رہی ہیں اس کے بارے میں اس سے وضاحت طلب کی جاتی ہے جبکہ تین سو چالیس دو ایکیوز کمپیٹنسی ٹو بی ای وٹنس اس کا جو معاینہ ہے تین سو چالیس دو میں اس تغاثے کی تردید میں برحلف شہادت ملزم پیش کرتا ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے ٹو بی ای وٹنس اور وہ برحلف اپنا خلف دیتا ہے اور اس کا مقصد اس تغاثے کی تردید کرنا ہے کہ یہ جو الزمات مجھ پہ لگا رہے ہیں میں برحلف دے رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں میں یہ ایز اگوا پیش ہو جاتا ہوں انڈر سیکشن تین سو بطالیس سی آر پی سی صرف اس کی بے گناہی بارے سوال پوچھنا اس بیان کے اندر سیکشن تین سو چالیس دو ایک قطی صورت کوئی واجبی تعبیل نہیں ہے یاد رکھے گا کہ اگر اگزیمنیشن کی سٹیج کے اوپر عدالت ملزم سے بیان برحلف دینے بارے پوچھنے میں ناکام رہی ہے عدالت نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ تین سو بچھالیس دو میں برحلف اپنی صفائی میں استغاسے کی تردید میں آپ آنا چاہتے ہیں یہ حضیم کیا جائے گا کہ عدالت نے ٹرائل کورٹ نے لا قانونیت کی ہے ایسی لا قانونیت کی ہے جو کہ انڈر سیکشن تین سو سنتیس سی آر پی سی نان کیورپل ہے جب پہ اس طرح کا معاملہ آ جائے بندہ کنوکٹ ہو گیا تو اپلٹ کورٹ کا یہ رویہ رہا ہے کہ مقدمہ کو لا قانونیت وارے مرحلے سے دوبارہ ریمانڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے دوبارہ ٹرائن شروع کر دیں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی ٹو تھاؤزن سیون پی سی آر ایل جے پیچ وان ڈبل تھری تین سو چالیس دو سی آر پی سی کہتی ہے کہ کوئی شخص جس پر کسی فوجداری عدالت میں کسی جرم کا الزام لگایا ہو یا کسی عدالت کسی بھی عدالت جو کہ سی آر پی سی مجموعہ زابطہ فوجداری کے تحت کاروائی کرتی ہے اس کے اندر اس خلزم کے خلاف کاروائی جاری ہو اگر وہ کنفیشن نہیں کرتا اقبال جرم نہیں کرتا اس پر لازم ہوگا کہ اس پر یا کسی شخص پر لگائے گئے الزامات جس پر اس تجویز میں اس کے ساتھ الزام لگائے گئے یا سماعت کیا گیا وہ مقدمہ کہ عدم ثبوت کی نسبت اپنے حوالے سے یا کسی ایسے شخص پر جو اس کے ساتھ موجود تھا جس وقت وہ وقوع ہوا ہے وہ جرم سرزد ہوا ہے تو اس اس تغاثہ کی جو الزامات ہیں جس کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ عدم ثبوت کی نسبت حلف پر شہادت دے 340 تو کہہ رہی ہے حلف پر شہادت دے مگر شرط یہ ہے اس سے کوئی سوال جو یہ ظاہر کرے کہ اس جرم کے علاوہ جس کا اس پر الزام لگا دیا گیا ہے یا جس کی نسبت وہ انڈر ٹرائل ہے اس نے کسی اور جرم کا انتقاب کیا ہے یا وہ بد کردار ہے پہلے بھی اسی طرح کے معاملات کرتا رہتا ہے دسپیرٹ اکیوزڈ ہے عادی مجرم ہے قانون کہتا ہے کہ دریافت نہ کیا جائے گا اور انگر دریافت کیا جائے تو اسے جواب دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہ بات کیا اب اطاہر کرتی ہے کہ سیکشن 342 ملزم کے اوپر کوئی جبری ایفیکٹ نہیں اپنے اوپر رکھتی ملزم کے اوپر کوئی جبری اثر نہیں اس کا ہوتا یہ اس کی مرضی ہے اور بغیر اس کے مقدمے کو تس سب پہنچائے وہ چاہے تو بیان برحلف دے یا نہ دے اور اگر ملزم وہ بیان نہیں دیتا تو اس کے اس عمل میں اس محالف نتیجہ حض نہیں کیا جائے گا کہ یہ برحلف نہیں دے رہا تو یہ جناب ہے ہی مجرب ایسے نہیں ہوگا کوئی کسی قسم کی کوئی جبری ایفیکٹ 342 میں نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ کانسیوشنو پاکستان نائٹن سیونڈ ٹی ٹی کسی بھی شخص کو فا وہ کتنا ہی ڈسپریٹ اور حیبشل ملزم کیوں نہ ہو اپنے خلاف بیان برحلف دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئین پاکستان جو ہے آرٹیکل چودہ دو بھی یہاں کہتا ہے کہ حتیٰ کہ کسی کو مجبوری کر ہی نہیں سکتے آپ کے وہ برحلف کسی 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 اپنے خلاف خلف دے کے کوئی شہادت پیش کرے اور کسی کو اپنے خلاف بیان دینے کے لیے برحلف مجبور نہیں کیا جا سکتا ہر ملزم کا بریادی حق ہے اور اس کا یہ حق سیکیور کرتا ہے کانسیوشن آف پاکستان نائنٹی سیونڈی سیونڈی تین سو چالیس دو یہ عدالت پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ ملزم کو اطلاع دے کہ قانون کے تحت اس کا حق ہے اگر وہ چاہے تو بیان برحلف انڈر سیکشن تین سو چالیس دو سی آر پی سی ذابطہ فوجتاری بیان دے سکتا ہے چاہے تو وہ ایسا کر لے نہ اگر وہ نہ کرے تو ہر صورت میں کوئی اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا احتیار ہے ملزم کے اپنے احتیار کی نویت اور وسط تین سو چالیس دو میں ہے کہ وہ چاہے تو برحلف بیان دے چاہے نہ دے اور ادارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو واضح کرے کہ اگر آپ برحلف بیان دینا چاہتے ہیں بطور ملزم تو تین سو چالیس دو میں برحلف بیان دے سکتے ہیں اور یو آر ایک کمپیٹنٹ بیٹنس اور آپ کے بیان کو ریکارڈ کیا جائے گا اگر چاہے تو نہ دے تین سو بطالیس میں آ جائیں بغیر حلف کے آپ بلا حلف بیان دے تمام انکریمنیٹنگ میٹریل جو ایویڈنس میں آیا ہے اس طرح سے کی اشہادتوں میں آیا ہے اس کو لے آئیں سامنے اس کو ریبٹ کریں اس میں وضاختے بھی پیش کر دیں اپنا بیان تین سو بطالیس ریکارڈ کروا لیں اور اگر ملزم سے تین سو بطالیس تین سو چالیس دو بطور گواہ پیش ہونے سے متعلق عدالت نہیں پوچھتی تو یہ پروسیکوشن کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا یہ عدالت کی ایک غلطی ہے جو سیکشن تین سو پانچ سو سنتیس سی آر پی سی کے تحت ناہن کیوریبل ہے اور اگر یہ بات سامنے آتی ہے اپلٹ سٹیج پہ تو کیس ریمانڈ کیا جائے گا اسی سٹیج سے جیس سٹیج سے وہ لاقانونیت والا معاملہ شروع ہوا تھا یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی تھی 2004 ایم ایل ڈی پیش ہے 1235 میں اگر ملزم برحلف بیان تین سو چالیس دو ضابطہ فوجداری نہ دینا چاہے تو اس چیز کو ملزم کے خلاف کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کہ یہ برحلف نہیں دیرا تو پدا نازتا یہ مجرم ہو گیا ایسی نہیں یہ اس کا احتیار ہے اور اس کی ملزم کے احتیار کی وسط اور اس کی نویت جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے تین سو چالیس دو کے اندر یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2005 ایسی ایم آر پیج فورٹی ون کے اندر اور ملزم کو اندر سیکشن تین سو چالیس دو سی آر پی سی بطور گواہ پیش ہونے بر مجبور نہیں کیا جا سکتا نہیں ہونا چاہتا نہ ہو بہر حلف نہیں دینا چاہتا بیان نہ دے آ جائے تین سو بطالیس بیان یہ اس کا اپشن ہے اور عدالب اس کو واضح کرے گی یہ عدالب کی ذمہ داری ہے اور یہ اگر اس سے نام اچھا گیا ہے تین سو چالیس کے حبابت دین کیس ریمان ہی ہونا ہے پھر یہ لا قانونیت قانون دور کرتے کوشش کرے گا خواہ پیلنڈ سٹیج پہ ہو یہ بات اندرپیٹ ہوئی ہے اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف کریمین اللہ کے طور پر سامنے آتی ہے اور اس کے بعد کئی جگہوں پہ یہ انٹرپیٹ ہوئی ہے تک 2018 فیبروری کے MLD اور YLR میں ہم نے پڑھا اور یہ بیس ایک کیس لہ تھا 1987 جو پی سی آر جی پیج ٹو ون ٹو میں ریپورٹ کیا گیا اس کے اندر تمام جو پرنسپل تھے کمپیٹنسی آف ایکیوز ایز ای وٹنس جو ہے 342 میں بارحلف بیان دینے کی حوالے سے وہ واضح کر دیا گیا اور جب ملزم 342 کے اندر بارحلف بیان دے دیتا ہے تردید کر دیتا ہے اس تغاثے کی اور اس کے بیان 342 کے اوپر اس تغاثہ جیرہ نہیں کرتا تو سیٹنڈ پرنسپل آئے جس بیان کے اوپر جیرہ نہیں کی جائے گی وہ کیا تصور کیا جائے گا اس کو تسلیم شدہ تصور کیا جائے گا دن اگر اس بنیاد کے اوپر 342 کی سٹیٹمنٹ ہو گئی اس تغاثے کو ریبٹ کر دیا گیا تردید کی گئی ہے برحلف کیا گیا ہے اور 342 کے بیان کے اوپر اس تغاثے نے جیرہ نہیں کی تصور کیا جائے گا اس تغاثہ نے ملزم کے بیان برحلف 342 کو درست تسلیم کیا ہے اور اس کی بنا پر ملزم کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا اگر کنوکشن نہیں ہے تو کیا ہوگا اکوٹل ہوگا ملزم گر جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2004 وائل آر پیش 1051 میں یاد رکھے گا کہ اگر ملزم کو اکیوزد ہیں اور بھی ملزم موجود ہیں اور ملزم اپنا بیان 342 ریکارڈ کروا رہا ہے بھار حلف دے رہا ہے اپنے بیان میں وہ کسی اور ملزم کو انکرمنیٹ کر گیا کہ وہ ملوث کر گیا اس کو کہ جناب یہ قتل میں نے نہیں کیا تھا میرا جو ساتھ تھی فلان نے فائر مارا تھا میں نے نہیں مارا 342 کے بیانوں میں یہ کہہ گیا ہے اب 342 کی سٹیٹمنٹ کو اکیوز ملزم دے رہا ہے دوسرے کو اکیوز ملزم کے خلاف تو قانون کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ دیگر ملزم کو ملوث کر رہا ہے تو اس ملزم کو بھی اس ملزم کے بیان کے اوپر جیرہ کا حق ہے کہ اس کے اوپر جیرہ کرے اس کے 342 میں کیونکہ اس کے ساتھ ہی ملزم نے اس کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے اس بندے کے اوپر سارا برڈن استغاسے کر پھینکنے کی کوشش کی ہے تو اس ملزم کے پاس یہ حق حاصل ہے قانون ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی جو اس کو ملوث کر رہا ہے اس کے بیان 342 جو اس نے برحلف دیا ہے اس کے اوپر وہ شہاد جرہ کرے اور جرہ کرنا اس کا قانون حق ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی بڑا دلچسپ کیس لا ہے پڑھنے کے قابل ہے ضرور پڑھئیے گا 2001 پی سی آر جی پیج 698 میں یہ انٹرپیٹ کیا گیا تھا بیان 342 ریکارڈ کیا جائے گا تو ملزم کا قبل اس سے پہلے جو لکھا گیا بیان ہے خواہ وہ پولیس کو 162 میں بیان دیا ہے تو اس کے ساتھ تقابل کروائے جائے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2002 پیج 16 میں ایک بڑا سیٹل پرنسپل 342 کا انٹرپیٹ کیا گیا تھا 2007 پی سی آر جی پیج 133 میں اس میں 340 کی انٹرپیٹیشن کمال کی ہے واضح کیا گیا ہے کہ برحال ایکیوز ایز ایک کمپیٹنٹ ویٹنس جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بیان کے اوپر جب تک جرہ نہ کی جائے تو اس کو جٹلایا نہ جائے تو اپنی سینگریٹی تو رکھے گا اور 2007 پی سی آر جی پیج 13 واضح کرتا ہے فیل ور آن دا پارٹ آف ٹرائل کوٹ ٹو کال اپن آن ایوز تو گیو ایویدنس آن اوٹ آن ایویدنس آن آوٹ دے رہا ہے کس مین انڈر انڈر سیکشن 342 سی آر پی سی میں آن لیس ڈیکلائن دا کیوز تو سو کیوز کہتا میں برحلف نہیں جانا چاہتا میں 342 میں جا رہا ہوں 342 میں برحلف نہیں دینا چاہ رہا بیا لیکن عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کہے گی اگر عدالت ایسے نہیں کہتی تو لازمی ہے کہ عدالت اس سے پوچھے کیا تم برحلف بیان دینا چاہتے ہو نہیں دینا چاہتا نہ دے کوئی جبری ایفیکٹ اس کے اوپر نہیں ہے اور اس حوالے سے کچھ کیس لاز سامنے آتے ہیں 1997 PCRL یہ پیج ہے 1434 اس بات کو انٹرپیٹ کر رہا ہے تو یہ چند باتیں تھیں 342 کے ساتھ 342 342 میں بھی بیان ہو رہا ہے بلا حلف اور اگر برحلف دینا چاہ رہا ہے عدالت اس سے پوچھے گی وہ 342 CR PC کے تحت ایز ویٹنس اس سے پاس کمپیٹنسی ہے کہ وہ ایز ویٹنس عدالت میں پیش ہو برحلف اپنا بیان ریکارڈ کرے اور اس کے اس بیان کے اوپر جرہ کی جائے گی اگر جرہ نہیں کی جائی تو اس کو انکریمنیٹ اس اس پیٹریل کو سبتہ جائے گا جو اس کے خلاف آیا ہے اور اس بنیاد پر اگر اس پر جرہ نہیں کی گئی ہے وہ اس تغاثے کو تردید کر گیا ہے تو اس کو کنوکشن نہیں ہوگی تو اکوٹر ہوگی اگر ملزم زیادہ ہے کو اکیوز کے بارے میں اگر ایک ملزم 342 کے بیان میں اپنے کو اکیوز کو ملوظ کر رہا ہے کہ یہ سارا جرم تو اس نے کیا میں تو وہ میرا دوست تھا اس وجہ سے مجھے کر دیا گیا تو ملزم جس کو ملوظ کر رہا ہے اس جرم میں اس کے حق حاصل ہے اس ملزم کو کہ وہ اپنا ساتھ ہی جو اس کو ملوظ کر رہا ہے اس کے اگینس جیرہ کریں اور 342 میں عدالت کی ذمہ داری ہے کہ عدالت ملزم مستغاثہ کوئی تردید کرنا چاہتا ہے اگر عدالت نہیں پوچھ دی تو یہ ایک ٹرائل پروسیٹنگز کی ان کمپلیٹ ہونے کی نشانی ہے اور یہ بات بعض کی اس لاز میں 3537 CRPC کے تاہر نان کیوریبل گئے حتی کہ کیس کی مان ہو گیا تو دوستو یہ چند بات تھی ایگزیمینیشن آف اکیوز کے حوالے سے جو 342 بار حلف بیان اور 342 بلا حلف بیان واضح کر رہا ہے اس پہ ہم نے بات تو رات کو کر رہے تھے لیکن لائٹ شلی گئی پھر صبح میں نے کہا دوستو سے کپ شپ لگا لیں گے اس حوالے سے تو بہت شکریہ جناب اللہ حافظ